تو گنے کو میٹھا کس نے کیا ہے یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے زمیدار نے میٹھا کیا ہے اور زمین کو کھو دو کہیں کوئی چینی پڑی ہو میں تو خود زمیدار کا بیٹا ہوں بھے ہم نے جناب او شکر کے بوریاں ڈال دی اور زمین میں اوپر گنہ کاشت کیا ہو اب اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے میٹھا بنتا جا رہا ہے پھیکی زمین پھیکا پانی بدبودار کھاد اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی اب باہر مڈ پھین کریں یہ بھی زمیدار اٹھا کے لے جائیں گے ان میں کون سی میٹھا سے ہے وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندہ ہو جاتا ہے جھاک چھوڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یہ سردی میں بھی کھڑا ہے گرمی میں بھی کھڑا ہے نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے اور نہ اس کے میٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے اور کہیں جامن کہیں امرود کہیں کیلہ کہیں مالٹا اور کہیں کننوں کہیں گننہ کہیں گاجر کہیں مولی کہیں کریلا کڑوا کہیں خربوزہ میٹھا کہیں تربوز سرخ اور کہیں کریلا سبز اور ناری الاندر سے سفید اور باہر سے وہ بھورے رنگ کا سرمئی سرخ گہرے سرخ رنگ کا اندر سے مکھن کی طرح باہر سے پتھر کی طرح یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے چلا رہا ہے یہ ہوا کی گردش زمین کی تھر تھراہڑ سے پیدا ہو رہی ہے اور میرا پیغام آپ تک آپ کی بات مجھ تک اور پھر اللہ جل جلالو اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی نہ ہم سے پیسے مانگے نہ ہم سے کچھ مطلبہ کیا ہاں ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا واں میرے بندو تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں نہیں کمائیں تو بھوکے مر جائیں تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو کتنے پیسوں سے گنے کو مٹھا کیا کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی پھر میں نے صرف زبان کا بولی بتایا نا پھر زبان اور کتنے کام کرتی یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے یہ چبانے کے ساتھ لعب پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے یہ غزہ کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے پھر یہ آپ کو مٹھا بھی بتاتی ہے کڑوا بھی بتاتی ہے نمکین بھی بتاتی ہے یہ میں کسی سے خرید کے لائے ہوں کس ملوالے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے یا میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحْمَلْ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْ عَقَبَهُ فَقْقُ رَقَبَعَ میرے بندے کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی کس نے ان پر دو ہونٹ لگائے پھر کس نے تجھے دو آنکھیں دیں پھر اس کس نے تمہیں دو راستے دکھائے کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا کیوں تو بھول بھولئیوں میں گم ہوا کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جون نہ ریں گی تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا تیرے قدم نہ چلے تو صحت من تھا تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا تیرے رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا تیرے افسر نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیشے بھاگا بڑے آدمی نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیشے بھاگا اللہ نے پکارا پانچ فیصد بھی نماز نہیں پڑھتا پانچ فیصد تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَذَلُومٌ كَفَّارَ میرے بندہ میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح میں نے تو کون گن سکتا ہے پھر اللہ جللہ جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے کہ زبان کا بل یہ ہے اس سے کسی کو گالی نہ دینا فَانْتَقْ بِلِسَانِكَ مَا أَحْلَلْتُهُ لَكَ فَعِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ اَطْبِقْ عَلَيْهِ الْبَابُ اَغْلِقْ عَلَيْهِ الْبَابُ میرے بندے تجھے زبان دی بے شمار نفع دیئے اس سے گولنے کی اجازت دی بس میرا ایک مطالبہ ہے تیری زبان سے اور کوئی نہیں اس سے کسی کو گالی نہ دینا کسی کی غیبت نہ کرنا کسی کی چغلی نہ کرنا کسی کی بیستی نہ کرنا کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا بس میرا یہ ایک بل ہے جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے گالی آنے لگے چغلی آنے لگے دروازہ بند کر لے بس یہی میرا بل ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو زندگی میں صرف دو آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہوں جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہوں ابھی تک زندگی میں دو آدمی دیکھ اتنا جہان پھرا ہے اتنا جگ پھرا ہے پورے زندگی میں صرف دو آدمی تک نہ وہ غیبت کرتے تھے جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ میں کوئی ایک سال دو سال نہیں دس برس مسلسل سات رہا نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے لیکن ہم بل نہ دیں ہم بل نہ دیں تو حکومت والے وہ ہماری تار کٹ دیں گے ٹیلی فون کے تار کٹ دیں گے اور بجلی کے تار کٹ دیں گے مسجد کی بجلی بھی کٹ دیں گے تو اللہ تعالی جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالی زبان گدی سے نکال دیتا ہے اللہ تعالی زبان پر فالج گرا دیتا ہے تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں سننے والا سنتا ہے کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے اپنی قدرتوں میں بدا جانتا نہیں ہو میں کون ہوں میں وہ ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا پھر یہ صرف بولنے کا کام نہیں دے رہے ہیں بول اور پھر بولنے کے لئے صرف میری آواز کا فینی ہے ہوا ضروری ہے کہ ہوا بیچ میں راست بیچ میں یہ بنتی ہے پوسٹ میں ڈاکیا کہ میرا پیغام اٹھاتی ہے آپ کے کان تک پہنچاتی ہے ہوا کو آپ کے کان تک پہنچانے کے لئے گردش کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مسلسل حرکت دے رہا ہو اگر اس کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو وہ آگے پیغام رسانی نہیں ہوگی اب میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میرا یہ بول آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے میں بولا میرے خیالات الفاظ کے روپ میں آئے ان کو فوراً اللہ نے برقی رفتار کے ساتھ میری زبان تک پہنچایا میں نے ہونٹوں اور زبان کو ایسے ہلایا ہوا کسے میرے ہونٹ میری زبان ٹکرائی اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بن کر باہر نکلے آگے ہوا کھڑی تھی اس کو لے لیا اور بھاگ کے آپ کے کان تک پہنچایا کان میں تھوڑا سب پانی ہے اس میں کوئی دس لاکھ بال ہیں ایک گیند ہے گیند اس کے اندر پانی ہے اس میں دس لاکھ بال ہیں یہ میری آواز جا کر آپ کے اس پردے کو ٹھک ٹھک ضربیں لگا رہی وہ جب ضرب لگتی ہے تو وہ بال حرکت کرتے ہیں اس سے بجلی پیدا ہوتی تو میرا پیغام بجلی کی شعب ان کر اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں کائیں بلکہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہیں اور سمجھ رہیں ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے ہوا کو ہر کے یہ ہل رہے ہیں ہل رہی اگر یہ پتے ساکتوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی اس کو کون حرکت دینے والے ہیں یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا پھر اسے گھومایا پھر اسے ہلایا ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھو ہیں جو گھوم بھی رہے جو دوڑ بھی رہے اور جب کوئی چیز گھومیں بھی اور تیز رفتار بھی ہوتا اس میں اپنے آپ تھر تھرہ ہٹ پیدا ہو جاتے تو ہم ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے اس کے بھاگنے کی رفتار ہے چھہ سٹھ ہزار میل فی گھنٹا پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے اس کے گھومنے کی رفتار ہے ایک ہزار میل فی گھنٹا پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھرہ ہٹ پیدا ہوتی تو یہ کانپتی 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 یوں چلی جاتی ہے اور پونے تئیس کا زاویہ پر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی ہلتے 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 ادھر آ جاتی ہے یہاں کر پونے تئیس تئیس کا یہ زاویہ بناتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی یہ یوں جاتی اور یہ یوں جاتی ہے جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے پھر یہ واپس جاتی ہے اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے تو 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے اور سورج اس کے سر کے اوپر یہاں ہوتا ہے تو اس ساری دھرتی میں اس دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور بارہ گھنٹے کی رات ہوگی یہ جو اس کی تھر تھراہٹ ہے یہ ہوا کو دھکے دے رہی مسلسطہ دھکے دے رہی وہ دھکوں سے ہوا آگے جا رہی ایک تو میرا پیغام پہنچا رہی دوسرا کیا کر رہی ہے میرے موں سے کاربن رائی آکسائیڈ نکل رہی ہے ہوا اس کو پکڑ کے یہ جامن کے درخت کو دے رہی اور وہ ان درختوں سے آکسیجن نکل رہی ان کو وہاں سے کھینچ کر مجھ تک لا رہی ہے اگر ہوا کی گردش ختم ہو یعنی زمین کا یہ تھر تھرانا اگر ختم ہو جائے اور زمین ایسے سیدھی ہو جائے اور یوں جانا شروع کرے تو ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی اور اس کے بند ہونے پر میری آواز نہ آپ سن سکیں گے نہ میں آپ کی سن سکوں گا میرے موں سے نکلے ہوئی کاربن رائی آکسائیڈ میرے گرد یوں حالہ بنائے گی جیسے رشم کے کھوڑے کے گرد رشم حالہ بناتے بناتے اسی کے اندر وہ دم گھٹ کے مرتا ہے میں اپنی آکسیجن میں دم گھٹ کے مر جاؤں اور یہ آکسیجن کی زیادتی سے جل کے راک ہو کر ختم ہو جائیں سارے کے سارے درخت تو یہ اس مالک الملک کا وہ نظام ہے جس پر اس نے ایک ٹیڈی پیسہ ہم سے نہیں لیا درخت